غزنفر علی صاحب مسلم مالک کی افواج کا کیا ہوا ایک اتحاد بنا تھا اور یہی کہا گیا تھا کہ تمام مظلوموں کے لیے جو پورے دنیا میں ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ فوج کام کرے گی اس کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں معلوم پھر ہم بات کریں اگر اقوام متحدہ کی تو اس کے خوانین موجود ہیں ظالم ان خوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے لیکن اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنا دیکھ رہا ہے ایسا کب تک ہوتا رہے گا اور کب تک پوری اقوام عالم مظلمتی بیانات سے آگر نہیں بڑھ پائیں گے بہت ایک افسوسناک علمناک ہندوناک سیٹویشن ہے جہاں تک آپ نے اقوام متحدہ کا ذکر کیا تو اقوام متحدہ اب جو انہیں یونائٹی نیشن آرگنیزیشن نہیں رہی ہے وہ یونائٹی نیشن کارپوریشن بن چکی ہے وہ غلام ہے امریکہ کی امریکہ اس کی فنڈنگ بند کرتا ہے وہ چپ ہو جاتے یہاں پہ یونائٹ کے سیکری جنرل پاکستان آئے تھے آپ انہیں کرتار پڑا لے گئے تھے یہاں انہوں نے بہت سارے بیانات دیئے تھے کشمیر پہ بیانات دیئے تھے وہاں جا کے ان کے کانوں کے اندر سریعہ تو اس دیا امریکہ نے وہاں جا گئے چپ ہو گئے تو بیان آیا وہاں سے کشمیر کب سے جل رہا ہے جس طرح پیلسٹائن جل رہا ہے تو کشمیر اگر ایس تیمور کا فیستہ جو ہے وہ یونو کرا سکتا ہے اور سودان کا بکرا سکتا ہے تو کیوں نہیں کشمیر میں کشمیر پیلسٹینیل پیلسٹائن میں کیوں فیستہ نہیں ہو رہا یہ ذہن میں رکھئے گا اس کو بٹھا لیجئے گا یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کشمیر اور پیلسٹائن دو مسلمان خطے ہیں دو مسلمان وہاں پہ بستے ہیں وہاں پہ کرسچن نہیں بستے وہاں پہ اولانجیکل جیوز نہیں بستے وہاں پہ بودس نہیں بستے دنیا میں ایک نیکسس چلا ہوا ہے جو ہے اولانجیکل جیوز جو ہائی گریٹ کرسچن نیوکونز ان کو آپ کہتے ہیں اس نیوکونز کے ممبر اس زیونسٹ دہشت گرد جس کا ممبر آپ کو پتہ ہے اس کا ممبر جو ہے وہ امریکہ ہے اس زیونسٹ لابی کو امریکہ اس دہشت گرد لابی کو امریکہ اس دہشت گردوں کو لیڈ کرتا ہے آئیس آئیس انہوں نے بنائی مسلمانوں کے ملک میں تباہی پہنانے کے لیے اس کے لیے ڈائریکٹ فنڈنگ کی گئی جورڈن میں لوگوں کو ٹرینٹ کیا گیا اس کے بعد یہ خلیفہ بنایا گیا تو یہ جو آپ کو یہ نیکسس اب کہیں چھپا ہوا ہے جو بائیڈن کہتا ہے آج آپ کو کہ جی اسرائیل ہے رائٹ آف ڈیفنڈ ایٹسل آپ یہ بتائیے یہ آج کا کنفلیٹ کس نے شروع کیا تھا اسرائیلی فورس نے شروع کیا تھا جو مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں جا کے ان کو مارا تھا تو کیا پیلستینیان تو یہ جو نیو کون کرسچنز کا ہائی گریٹ جو زیونس لابی ہے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ جو نیتن یو جیسے ہٹلر ہولوکاست پہ جو بلیب کرتے ہیں اور بائیڈن جو ان کا سربراہ ہے بوش جو ان کا سربراہ تھا جو والا گریہ پہ جا کے اپنی ٹروپی پہنٹ اس کی طرح موں کر کے کھڑا ہوتا تھا اس کا باپ جو ہے وہ ہائی گریٹ وہ اپنا دہشت گرد تھا بارہ کو پواما نے دہشت گردی کو جنم گیا دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کیا لیتن یو کو سپورٹ کر رہے ہیں چار بلین ڈالر دیتے ہیں سیون ٹوئنٹی بلین کا بھی دیا ہے تو یہ ایک نیکسز ہے اس سے مسلمانوں کو مارنا ہے اب اس نیکسز میں مسلمان ریاستے خود بھی شامل ہو گئی ہیں یعنی عرب ریاستے شامل ہو گئی ہیں دہشت گردی کہنا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ مزید اقصہ پہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ان ریاستوں کو جن سے انہوں نے ویزا فری سیرفس قائم کی ہوئی ہے ان کو انہوں نے بتایا نہیں ہوگا دیاز فردی انبولڈ ہیں آپ کسی مسلم ریاستے سے توقع رکھتے ہیں عرب ریاستے سے یہ آصل مسئلہ ہی عربوں کا ہے عربوں کا مسئلہ ہے کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ آگ ان تک نہیں موچے گی کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف فلسطین تک مہدود رہے گی یہ یقین کریں آپ یقین کرتے ہیں یہ یہودی یہ نیتن یعو جیسے لوگ یہ جو خال کریں گے ان ملکوں کا سازشوں کے ذریعے انٹیلیزن سرویسز کے ذریعے یہ رویں گے کل یہ یو اے ای اور باقی لوگ رویں گے کانوں میں ہاتھ ڈال کے انہوں نے وہ حال کرنا ہے کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے اور قرآن پاک کی چیزیں ہمیشہ کے لیے اٹل ہیں صورت و نصح پڑھیں آیت ایک سو تالیس ایک سو تالیس ایک سو تالیس اس میں بڑا کیٹیگوری چلی اللہ میاں نے کہا ہے کہ تم کافروں کو اپنا رفیق نہ بناو انہوں نے کہا کافروں کو اپنا رفیق نہ بناو اس لیے کہ یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کرنا دلیل ہے نفاق کی جیسا کہ منافقین کرتے تھے سو تم اے مسلمانوں ایسا ہرگز مت کرنا ورنہ تم جو ہے وہ منافقوں کے لیے دوست کا سب سے نٹہ تب کا مقرر ہے سورہ المائدہ میں کیا کہا گیا بڑا کیٹیگوری کہا گیا کہ جیوز کو اور کرسچن کو اپنے آلیاں نا مناؤ تو یہ لوگ روئیں گے کر لیکن آج ایک ایک ایکانومی کیا ایکانومی ہوتی ہے تو بھئی کو کوئی ایکانومی کی پرابلم ہے اتنا پیسہ ان کے پاس ہے وائی شوڈ دے گو ٹو ازرائیل وائی شوڈ دے گو اپنا ایک ٹیڑا یہ اس کی مشاعر ہے کہ آپ مسئلہ ہمیں اپنی دجارت چاہیے ہمیں اپنی سیاہت چاہیے ہمیں اپنے ملکوں کے لیے پیسہ چاہیے سارا مسئلہ یہاں پیسے کہے آپ نے بہت کی فوج کی تو وہ فوج بنی تھی بنیادی طور پر یمن سے جب سعودی عرب لڑائی کر رہا تھا پاکستان نے اس کی جوائن نہیں کیا کہ پاکستان کا کسوری موقف تھا کہ ہمارے ہاتھ یمن ایک مسلمان ملک ہے یمن وہ پہلا ملک تھا جس کے اندر رسول قدیم پیس بھی اپنے میں صحابہ کو بھیجاتا اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی اوپر آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں ان کو کسی ہے کوئی لاجک بنتا ہے لیکن بات پھر وہی آجاتی ہے کہ کافروں سے دوست نہیں کرو مسلمانوں کو تباہ کرو مسلمان ملمانک بزاتے خود یہی تو ساری بات ہے